بسم اللہ الرحمن الرحیم مزہ مسرور کون ہے آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ وہ اس وقت مرزائیوں کا قادیانیوں کا ایک ہیڈ ہے سن 2003 میں اس کو وہاں پر لگایا گیا اور ابھی تک یہ وہاں پر ہیڈ ہے اور یہ کبھی اپنے آپ کو صحابہ کہتا ہے کبھی کہاں نعوذ باللہ اللہ معاف کرے میں ان چیزوں کو جہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا تو آپ سب لوگوں کا بہت اچھا رسپونس رہا کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ آپشن نظر نہیں آرہی کہ کس طرح سے اس کو ریپورٹ کرنا ہے یا اس کا فیڈ بیک دینا ہے تو ان لوگوں کو میں بتا دوں کہ ایکچولی وجہ یہ بنی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اس معاملے کو ریپورٹ کرنا چور شروع کر دیا ہے پاکستان میں بھی پاکستان سے باہر بھی تو اس وجہ سے وہ آپشنز اب نظر نہیں آرہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دو دن میں اس پر اپ ڈیٹ آجے گی اور گوگل اس انفرمیشن کو ریموف کر دے گا کیونکہ یہ ایک فیک نیوز ہے ایک جالی خبر ہے ایک من گھڑت کہانی ہے یہ بلکہ ایک اسلام کے خلاف جو ہے مرزائیوں کی ایک سازش ہے اب بات کرتے ہیں آج کے ہمارے ٹاپک پر جس پر میں ویڈیو بنانے جا رہا ہوں ہوا ایسے کہ شیخ رشید کو ایک دو دن پہلے آپ لوگ کو پتہ یوگا کو ان کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا پہلے وہ وزیر ریلوے تھے اور تین چار مرتبہ وزیر ریلوے رہ چکے ہیں نواز شریف کے دورے حکومت میں مشرف کی حکومت میں اس سے پہلے بھی رہ چکے ہیں تو اب ان کو وزیر داخلہ لگا دیا گیا اور آپ پاکستانیوں نے بلکہ آپ سارے نہیں ان میں سے دو لاکھ بیاسی ہزار پاکستانیوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ویڈیو کا ٹائٹل کیا ہے آپ لوگ ایک مرتبہ سکرین پر ذرا دیکھ لیجئے بارڈر پر فوج الیٹ اور شیخ رشید وزیر داخلہ بھارت کی طرف سے شدید خطرات شیخ رشید کی اچانک تائیناتی حالات شدید کشیدگی کی طرف حقیقت ٹی وی نے اس وقت حالات بھی کشیدہ کر دیئے اور جناب بھارت کی طرف سے شدید خطرات ب ہمیں لاحق کر دیئے کیونکہ جناب شیخ رشید کو وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا سب سے پہلی بات اگر آپ ایک باشعور پاکستانی ہے اور آپ میں تھوڑی سی اقل سمجھ ہے یا آپ کو تھوڑا سا سیاست کا اور پاکستان کے اندر جو وزارتے ہیں ان کا تھوڑا سا بھی علم ہے تو یہ جو تائٹل دکھایا گیا ہے جو تھم نل آپ کو دکھایا گیا ہے یہی سرے سے جھوٹا ہے کیوں جھوٹا ہے کیسے جھوٹا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بارڈرز پر اور اس کے لیے آوہ انڈیا کے ساتھ ڈیل کرنے والا جو معاملہ ہے ان کو کون لوگ دیکھتے ہیں نمبر ون پاکستان آرمی نمبر ٹو پاکستان کی خفیہ ایجنسیاں جس طرح آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس نمبر تھری وزارت دفاع یہ لوگ ان معاملات کو ڈیل کرتے ہیں جو بارڈرز پر ہوتے ہیں وہ انگیجمنٹس ہو بارڈر پر وہ ٹاک ہو وہ کوئی اور معاملہ ہو تو وہ دیکھتے ہیں اس کے علاوہ جو سفارتی معاملات ہے وہ وہ وزیر خارجہ دیکھتے ہیں وزارت خارجہ دیکھتے ہیں جو پاکستان کا فورن آفس ہے وہ یہ معاملات دیکھتا ہے وزیر داخلہ کا یا انٹیئر منسٹری کا انگریش میں وزارت داخلہ کو انٹیئر منسٹری کا آ جاتا ہے تو منسٹری آف انٹیئر کا وزارت داخلہ کا وزیر داخلہ کا یہ ہرگز کام نہیں ہے کہ وہ بارڈرز کے معاملات دیکھے وہ انڈیا کے معاملات کو ڈیل کرے یہ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے اور اس ویڈیو کو آپ لوگوں نے کیوں دیکھا ہے کیونکہ جناب بارڈرز کا تڑکہ دے دیا گیا انڈیا جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے اس میں کوئی شک نہیں انڈیا سے ہمیں ہر وقت خطرات لاحق ہے اور رہیں گے کیونکہ وہ ہمارا دوست نہیں بن سکتا نہ بننا چاہتا ہے نہ بنے گا لیکن آپ لوگ ہیں جناب کہ آپ لوگوں کو تو ہر وقت جنگ چاہیے خطرے چاہیے شیخ رشید کو بھی آپ نے بارڈر پر چھوڑ دیا شیخ رشید کو کیوں لگایا گیا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو میری اپنی اوبزرویشن ہے جو میرا اپنا علم ہے یہ نہیں کہ میری بات ہنڈرڈ پرسنٹ ٹھیک ہوگی درست ہوگی نمبر ون کہ شیخ رشید کو لگانے کی وجہ یہ تھی کہ جو پہلے ہمارے وزیر داخلہ تھے برگیرڈر ریٹائٹ اجاز شاہ صاحب وہ بیمار ہو گئے ہیں ان کو اس وزارت سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وجہ کیا ہے کیونکہ وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کا جو عہدہ ہے یہ جو ادارہ ہے یہ بہت امپورٹن ہے پاکستان کے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتا ہے تو اس وجہ سے ہٹایا گیا دوسری اس کی ایک اہم وجہ ہماری اپوزیشن اور ان کے آج کل کے وہ بیانات جو ڈیریکلی پاک فوج کے سربراہوں کے خلاف ہے افواج پاکستان کے آفیسلز کے خلاف ہے افواج پاکستان کے خلاف ہے اور آئی ایس آئی کے چیف جو ہے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کے خلاف جو اس وقت مریم نواز نواز شریف وغیرہ بیانات دے رہے ہیں ان کو ٹیکل کرنا تھا تو ان کو ٹیکل کرنے کے لیے وزارت وزارت داخلہ ہی ہے جو کہ ان کے اوپر اس طرح سے اس معاملے کو ڈیل کر سکتی ہے تو اگر اجاز شاہ جو کہ سابق فوجی ہے وہ اگر اس وزارت پر اس عہدے پر رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا یہ تو بھائی فوجیوں کا بندہ ہے اس لیے اس نے یہ کام کرنا ہی تھا تو شیخ رشید کو اب لایا گیا شیخ رشید جو کہ ایجنسیوں کے ساتھ فوج کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیرعظم کے ساتھ بھی بہت اچھی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وزیرعظم ان کو بہت عزت دیتے ہیں اس لیے ان کو یہ ایک اہم اہہدہ ایک اہم ذمہ داری سومپی گئی ہے اب شیخ رشید صاحب جب سے تیونات ہوئے ہیں آپ لوگوں نے شاید کئی نہ کئی سوشل میڈیا پر میڈیا پر یہ اخبارات میں پڑا ہوگا کہ اپوزیشن کو بہت تقریف ہو رہی ہے بلخصوص پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم دیگنون کو بہت اس سے تقریف ہے اور اب شیخ رشید ان کو تنے گا یہ بات میں آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم بتا دوں جس طرح سے مریم نواز نے آخری جلسے میں 13 دسمبر کو کل پاکستان کی فوج پر الزامات لگائے آئی ایس آئی پر الزامات لگائے ڈریکلی فوج پر حملے کیا اسی طرح نواز شریف نے لندن میں بیٹھ کر انقلابی بیانات دیئے تو اس سب کا تو مسلم دیگنون کو نقصان ہوگا جلسہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کتنے کتنے لاکھ لوگ تھے لاہور جو مسلم دیگنون کا گھڑ سمجھا جاتا تھا اگر وہاں پر جلسہ کروانا ہے تو وہاں پر آپ کے پاس اگر دو تین لاکھ لوگ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہیں اب جلسے میں بیس آزار لوگ تھے تیس آزار تھے چالیس تھے پچاس تھے ساڑھتے یا ستہ تھے یہ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ یہ گیارہ سیاسی جماعتوں کا جلسہ تھا اور یہاں پر مولانا فضل الرحمن مدارس کے بچے اٹھا کر لائے ہوئے تھے میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھا اس پر میں نے دو ویڈیوز بنائی ہیں ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں ہمارے حقیقت ٹی وی کی جس کا حقیقت سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بس ایک شرلی ان کو مل جائے اور یہ اس شرلی کو اس طریقے سے چلائیں گے نا عوام کو ایسے فدو بنائیں گے اور فدو بن بھی جائے گی عوام کہ یار ہم سوچیں گے کہ اس نے کیا کہہ دیا اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں انہوں نے دو تین منٹ کے بعد یہ بات کی کہ چودری نصار جناب بہت اچھے وزیر داخلہ تھے تو ایسے تھے تو ویسے تھے اور بھائی چودری نصار کے دور میں شناختی کارڈ کے حوالے سے نادرہ کے حوالے سے اور پاسپورٹ کے حوالے سے جتنی شکایات آئی اتنی شکایات اس سے پہلے نہ آئی نہ اس دور میں آئی ہے جب سے وزیر عظم عمران خان اپنے اقتدار میں آئے ہے اپنی حکومت انہوں نے بنائی ہے تو اب اس دوران ان کی اتنی شکایتیں تھی چودری نصار کے خلاف کے حوالے سے زلیل کیا تو وہ کیسا ایک سو نہری دور ہو سکتا ہے چودن نصار کی مفت میں تعریفیں ٹھوک دی پھر انڈیا بارڈر کی بات کر دی جناب ہندوستان کے اندر جناب شور مچ چکا ہے تو یہ ہونے والا ہے تو وہ ہونے والا ہے اوہ بھائی ہم مانتے ہیں کہ شیخ رشید ایک سینئر سیاستدان ہے اور شیخ رشید انڈیا کو بہت اچھی طرح میڈیا پر ٹیکل کرتے ہیں لیکن وزارت داخلہ کا ہرگز یہ کام نہیں ہے کہ وہ بارڈرز کے معاملات دیکھیں وہ ہندوستان کے معاملات دیکھیں بلکہ وزارت داخلہ انٹیریر منسٹری اس کا نام ہی آئی انٹی سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ اندرونی معاملات کو دیکھے گا بارڈرز کے معاملات کا کام وزارت دفعہ فورن آفیس جو کہ سفارتی معاملات دیکھتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کی فوج جو کہ ایک بہت بڑا بزات خود ایک ادارہ ہے اور اس کے علاوہ ہماری خفیہ ایجنسیا یہ معاملات دیکھتی ہے تو بھائی میرے ان جیسے نوصر وعدوں سے آپ لوگ بچ کر رہے ہیں یہ آپ کو نہ جرنل نولیج دیتے ہیں نہ انفرمیشن دیتے ہیں یہ ایک ڈس انفرمیشن ہے مس لیڈ کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اور آپ مس لیڈ ہو رہے ہیں آپ اس کا شکار ہو رہے ہیں ان جیسے جو لوگ ہیں ان سے آپ بچے باقی آپ لوگوں نے ان کو دیکھنا ہے تو وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے ہماری ویڈیو اور ہمارا چینل اگر آپ کو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو پہلے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ باد